السلام علیکم بولیے سکتا ہے کہ آپ میں توی سمجھتا ہوں کہ آپ میرے لئے اس دنیا میں سب سے نمبر برن اور میرے وز سب سے بڑی ہیرو آپ ہیں حضرت آپ نے وہ کچھ سکھایا ہے حضرت کے حالے کہ آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے ہمیں زینے سکھا دیا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا قبل فرمائے محمد عاصف صاحب آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں اور آپ ہمارے مرید بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے میرے بزرگان دین کا فیضان آپ کو پہنچائے اور انڈیا کے رہنے والے تو اولیاء اللہ کی سر زمین پر رہتے ہیں اور تو اس قدر اولیاء اللہ اولیاء اللہ کا مسکن اور مرکز ہی وہی تھا انڈیا ہی بنا ہندوستان ہند بلکہ اولیاء اللہ تو کیا پہلا نبی جو ہے زمین روح زمین پر پہلا انسان اترا وہ ہند کی زمین پر اترا وہ سر اندیب کا وہ جزیرہ جو سیری لنکا جو آج کہلاتا ہے سر اندیب کے جزیرے پر حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا اور آدم علیہ السلام کون ہے ان کے سلب کے اندر گوئے کہ سارے انبیاء اکرام موجود تو گوئے کہ روحانی طور پر سارے انبیاء اکرام نے اور فیزیکلی ایک نبی آدم نے اندوستان کی سرزمین پر اجلال فرمایا ہند کی سرزمین کی عظمت کا عالم کیا ہے اور وہاں پھر اولیاء اللہ کی جو ہے وہاں جو ان کے جب مدفن اور مسکن پھر ان کی وہاں پر جب محنت تذکیہ کی سبحان اللہ ہندوستان والے تو اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہند کی سرزمین کو کیا عظمت اور شان عطا کر رکھی ہے اس لئے جو آپ ذرا تو ایسی مبارک سرزمین پہنیں ان اولیاء کاملین کے وہاں سے وسیلے سے اللہ سے دعائے کیا کریں یا اللہ ہم تو اس سرزمین پہ ہیں جس سرزمین پہ آ کر جو ہے اولیاء کاملین قربانی دیئے ہیں اللہ تعالی آپ کو برکت دے تو آپ کی عقیدت قبول فرمائے اور باقی آپ ہمارے عذکار سے ہمارے تذکیہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ نے اتنے اچھے اندازی اظہار محبت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی واقع جو ہے وہ جو ہمیں اسلام کا ہیرو بنا دے آپ نے کہا کہ میں ہی آپ کے سب سے بڑا اسلام کا ہیرو ہوں یا اللہ ہیرو بنا دے ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین محمد و امت محمد کی سربلندی کا ہم سے کام لے لے ہمیں جو کمی کوتائیاں لگسیاں یا اللہ ان کو معاف کر کے ان کمیوں کو پورا کر دے علم و معرفت کی منازل ہماری تائے کرا دے اور جو زیادہ زیادہ ہم اس امت کے لئے نافع ہو جائیں دنیا سے جائیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور نبی کے امت بھی ہم سے راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں نصیب ہو یہ ہماری متوہ نظر اور یہی تمنہ ہے اور آپ کی محبتوں کو بھی اللہ قبول فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے